بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس کے اندر ہم اپنے پریویس ٹوپیک جو ہے میڈیا کو ہی ڈسکس کریں گے لاس جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے آپٹیکل فائبر کے ڈیس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ لاس میں ڈسکس کیے تھے اور گائیڈیڈ میڈیا جو ہے اس کی مقلب ٹائپس جو ہیں دیکھیں تھی کون کون سے کنیکٹرز استعمال ہوتے ہیں اور ان کی پروپٹیز کے ہیں ایڈوانٹیجز کے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کے ہیں یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے اپنے پریویس لیکچر کے اندر دیکھیں تھی تو آج کا لیکچر جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے پروپگیشن موڈز ہیں ٹھیک ہے اور پروپگیشن موڈز کے بعد نیکسٹ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹرانسمیشن ایمپیرمنٹس جو ہوں سی ہیں وہ کون کون سی ہیں پھر جو مین آج کا ٹاپک ہوگا انگائیڈیڈ میڈیا جو ہے ٹھیک ہے وہ کیا چیز ہے اس کے بعد پروپگیشن کے کچھ میتھڈز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آج کے لیکچر کے اندر جو ابھی ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی پروپگیشن موڈز پروپگیشن موڈز سے مراد کیا ہے پروپگیشن اصل میں پروپگیشن کیا چیز ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جو پریویس لیکچر تھا اس کے اندر آپٹیکل فائبر کو ڈسکس کیا تھا اور اس وقت میں نے بتایا تھا کہ آپٹیکل فائبر کے اندر جو سگنل ہے وہ الیکٹرک فارم کے اندر نہیں جاتا بلکہ لائٹ کی صورت کے اندر جاتا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اینگل آف انسیڈنس اور کریٹیکل اینگل کے بارے میں بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ موڈ ڈینس اور لیس ڈینس میں جو انسا کہتے ہیں جب سگنل لیس ڈینس کے اندر جاتا ہے تو ہمارے پاس یہ تین کیسز یا تین سینریوز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس ایک ڈائیگرام کو جو انسا کہتے ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے یہ ہمارے پاس فار اگزامپل ایک سینڈر ہے اور یہ ریسیور ہے سینڈر جو ہے وہ سگنل کو جب ٹرانسمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کلیڈنگ کے اندر جو ہے وہ لائٹ کو چھوڑ دیتا ہے لائٹ سگنل کو اب یہ لائٹ سگنل جو ہے وہ تین طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے جو ہے وہ سینڈر سے ریسیور تک پہنچ سکتی ہے اس کے اندر تین سینریوز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہو سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں اب لائٹ کا جو ان سے کہتے ہیں اسکور کے اندر داخل ہونا اور داخل ہو کے سینڈر سے ریسیور تک پہنچنے کے عمل کو ہم لوگ پروپگیشن کہتے ہیں سینڈر سے لائٹ کا داخل ہونا لائٹ سگنل کا اور ریسیور تک پہنچنے کے عمل کو ہم لوگ پروپگیشن کہتے ہیں پروپگیٹ کرنا کہتے ہیں اس کے تین موڈز ہو سکتے ہیں پہلا موڈ ہے جی ہمارے پاس ملٹی موڈ اس کے فردر دو ٹائپس ہیں پھر ہمارے پاس سنگل موڈ اب یہ تین صورتوں کے اندر جو ہے وہ سگنل جو ہے وہ ٹریول کر سکتا ہے سب سے پہلے ملٹی موڈ دیکھ لیتے ہیں ملٹی موڈ کے اندر جو انسا کہتے ہیں لائٹ سگنل جو ان کے تعداد ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر ملٹی موڈ میں جو ہمارے پاس ٹیپ انڈیکس موڈ ہے ٹھیک ہے یہ فردر ہمارے پاس جو ٹائپ ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس آؤٹسائیڈ جو انسا کہتے ہیں آؤٹسائیڈ کو جانے والے سگنل جو ہوتے ہیں یعنی کہ جب سگنل کی ڈائریکشن باہر کی طرف ہوگی تب اس کا اینگل جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ اندر کی طرف کو ہوتی ہے تب اس کا اینگل چھوٹا ہوتا ہے جب اس قسم کی پرابگیشن ہو تو اسے ہم سٹیپ انڈیکس پرابگیشن کہتے ہیں دوبارہ سے سن لیں یہ لائٹ اینٹر ہو رہی ہے جس وقت یہ اندر کو اینٹر ہو رہی ہے اگر اس وقت اینگل چھوٹا ہو اور سوری باہر کی طرف جا رہی ہے یہ لائٹ کی ڈائریکشن جب باہر کی طرف جا رہی ہو یہ والی لائن جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کو نکل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس صورت میں اینگل بڑا ہو جب واپس جو انسا کہتے ہیں اندر کی طرف یا سینٹر کی طرف آ رہی ہو تب سگنل کیا اینگل جو ہے وہ لائٹ کی ویو کا جو ہے اینگل چھوٹا ہو تو اسے ہم کہتے ہیں سٹیپ انڈیکس پروپاگیشن دوسرا ہے ہمارے پاس ملٹی موڈ گریڈیڈ اینڈیکس ملٹی موڈ گریڈیڈ اینڈیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ملٹی موڈ گریڈیڈ اینڈیکس کے اندر جب ہمارے پاس لائٹ جو انسی ہے وہ اندر کو آ رہی ہوتی ہے تب ہمارے پاس جو ہے ہے وہ اس کا angle چھوٹا ہوتا ہے یعنی کہ یہ بالکل اس کا opposite ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پاس جب باہر کو جا رہی ہے تاب angle بڑا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جب باہر کو جا رہی ہے تاب ہمارے پاس angle چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے اور جب اندر کو آئے گی تاب angle ہمارے پاس بڑا ہوگا ٹھیک ہے یہ بالکل اس کے opposite ہے step index mode کے جبکہ�� سنگل mode کے اندر جو ہے وہ core جو ہے اس سے صرف اور صرف ایک ہی light wave جو ہے وہ travel کر رہی ہوتی ہے اور وہ بلکل سٹریٹ ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے یہ ہمارے پاس پروپوگیشن کے تین موڈز ہیں جس میں سٹیپ اینڈیکس موڈ گریڈیڈ اینڈیکس موڈ اور سنگل موڈ نیکسٹ آجاتا ہے یہ ٹرانسمیشن ایمپیرمنٹ کے ٹرانسمیشن کے درمیان تین کون کون سی جو ان سے کتنی ریزنز ہیں جو کہ سگنل کے لاؤس کی سگنل کے پرابلم کی باعث بنتی ہیں اس میں آٹونیشن ہے ڈسٹورشن ہے نوائس ہے اب یہ تینوں کیا چیزیں ہیں وہ دیکھتے ہیں آٹونیشن means a loss of energy for example جب سگنل جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے سور سے ڈسٹنیشن تک تو اسے ڈسٹنس ٹریول کرنا پڑتا ہے کافی زیادہ جب وہ سگنل کافی زیادہ ڈسٹنس ٹریول کرتا ہے تو اس کی انرجی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو مین اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پر اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے جس طرح اس طرح ڈسٹنس ٹریول کرتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ انرجی اپنی loss کرتا جاتا ہے اور اسے ہم آٹونیشن آٹونیشن کہتے ہیں ڈسٹورشن means the signal changes its form or the shape جبکہ ڈسٹورشن سے کیم رات ہے کہ جس طرح جس طرح سگنل ٹریول کرتا جاتا ہے جیسے جیسے وہ انرجی لاؤس کرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ وہ اپنی شیپ بھی چینج کرتا جاتا ہے شیپ کس طرح سے چینج کرتا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورس پہ یہاں پر سگنل کی شیپ کیا تھا جب وہ دیسٹینیشن تک پہنچا سگنل کی شیپ کیا ہو گئی جب سگنل شیپ چینج کر رہا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ڈسٹورشن اس کے بعد noise is another cause of impairment noise کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ unwanted data جو travel کر رہا ہوتا ہے اسے ہم noise کہتے ہیں جسے ہم نہیں چاہتے کہ یہ سورسیں destination تک پہنچے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے سگنل کا یا ہمارے data کا حصہ بن جاتا ہے اسے ہم noise کہہ دیتے ہیں یہ ہے جی مرپس transmission impairments اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہمارے پاس unguided media کے بارے میں last time discuss کیا تھا guided media میں ہم لوگ data کو source destination تک پہنچانے کے لئے physical path استعمال کرتے ہیں جبکہ unguided media کے اندر ہم air یا پھر space کو استعمال کرتے ہیں اب جو unguided media ہے اس کے اندر ہمارے پاس wireless جو ہے جو waves ہیں ان کی range کیا ہے وہ 3 kilohertz سے لے کے 900 terahertz تک ہے ٹھیک ہے لیکن جو radio waves ہیں یا microwave جو کہ data کی transmission کے لئے استعمال کی جاتی ہیں ان کی range 3 kilohertz سے لے کے 300 gigahertz تک جبکہ جو infrared rates ہیں وہ 300 gigahertz سے آگے 400 terahertz تک موجود ہیں یہ مرپس elektromagnetic spectrum موجود ہے wireless communication کا کہ ہم اتنی frequency کے اوپر جو ہے وہ data کو send کر سکتے ہیں اگر وہ 3 kilohertz سے 300 gigahertz تک ہوں گی تو وہ radio waves یا microwave کی کٹاکری میں فال کریں گی اگر وہ 300 gigahertz سے 400 terahertz تک ہوں گی تو infrared کی کٹاکری کے اندر فال کریں گی اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس کچھ propagation کے methods ٹھیک ہے جو unguided media یا signal جو انسا کہتے ہیں وہ ہم بھیجتے ہیں وہ کس طرح سے unguided media کے اندر جو ہے propagate کرتا ہے یعنی کس طرح سے پھیلتا ہے اس کی تین types ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ground propagation پھر ہے ہمارے پاس sky propagation line of side propagation اب یہ ہماری زمین ہے اس کے گرد جونسا کہتے ہیں ہمارے پاس ایک surface ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ionosphere ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ground propagation ہے ٹھیک ہے اس کے جو signal کی frequency ہے وہ ہمیشہ below 2 مегا ہرڈز ہوتی ہے اگر below 2 مегا ہرڈز ہوگی تو آپ کا اگر یہ station ہے تو اس سے signal جو ہے وہ around the earth جونسا کہتے ہیں زمین کے گرد propagate کرے گا جسے ہم ground propagation کہتے ہیں یعنی اگر یہ ہمارا point ہے جو کہ signal کو transmit کر رہا ہے تو یہ signal کی propagation آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے زمین کے گرد ہوتی ہے جسے ہم ground propagation کہتے ہیں second type ہے ہمارے پاس sky propagation اگر یہ ہماری frequency 2 مегا ہرڈز سے بڑھ جاتی ہے تو ہم اسے sky propagation کہتے ہیں اب sky propagation میں signal کس طرح سے transmit ہوتا ہے کہ ہمارے پاس sender سے جاتا ہے اوپر کو سینڈر سے ہم sky پہ جون سار کہتے ہیں اسے transmit کرتے ہیں یہاں پر آئین سفیر سے جون سار کہتے ہیں ٹکراتا ہے reflect ہو کے واپس یہ زمین کی طرف آتا ہے اور زمین پہ موجود ریسیون سٹیشن تک پہنچ ہے اسے ہم sky propagation کہتے ہیں ہمارے پاس line of site propagation کہتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں stations وہ بلکل ایک دوسرے کی line of site پہ نہیں موجود line of site سے کیا مراد ہے دو ایسی چیزیں جو بلکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں اگر وہ صرف اس صورت میں data کو transmit کرنے کی سلائیت رکھتے ہیں تو ہم اس line of site propagation کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینڈر اور receiver دونوں ایک دوسرے کی بلکل سیدھ میں موجود ہیں تب وہ data کو transmit کر پا رہے ہیں اس mode of transmission کو ہم لوگ line of site propagation کہتے ہیں یہ سگنل کے transmit کرنے کی یا travel کرنے کا سینڈر سے receiver تک اب آجتے ہیں جی ہمارے پاس یہ ground propagation ہے اس کی ڈیٹیل لکھی ہے یہ line of site propagation ہے ساتھ تینوں چیزیں میں اچھے طرح سے explain کر چکا ہوں آپ جو ground propagation ہے اس میں کس طرح سگنل transmitter ہو رہا ہے یہ transmitter ہے یہ receiver ہے اور سگنل کے travel کرنے کا طریقہ کیا ہے جبکہ skype propagation میں یہ ionosphere سے جو ہے تکراتا ہے واپس reflect ہوتا ہے زمین سے پھر اوپر جاتا ہے پھر آئنو سفیر سے ٹکراتا ہے اس طرح یہ sender سے receiver تک پہنچ تک پہنچتا ہے جبکہ line of site میں دونوں sender اور receiver جب دونوں ایک دوسرے کے بلکل آمنے سامنے ہوں گے تب جو ہے وہ data transmit کر سکیں گے یہ ہمارے پاس مختلف bandwids ہیں جو کے مختلف propagation کے لئے استعمال کی جاتی ہیں یہ بھی آپ لوگ نے ایک دفعہ table جو دیکھ لیا ہے اس کے بعد آجتا جی ہمارا آج کا main topic ہے unguided media اور unguided media میں ہمارے پاس wireless transmission آتی ہے جس میں radio waves and microwave and infrared waves ہیں اب جو unguided media ہے اس میں ہمارے پاس omnidirectional antennas ہوتے ہیں omnidirectional antennas ایسے antennas کو کہا جاتا جو کہ سرکولر فارم میں signal کو transmit کرتے ہیں یہ کسی ایک direction کے اندر transmit نہیں کر رہے بلکہ یہ اس shape کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ signal کو throw کر رہے ہیں frequency جو ہے وہ 3 kilo hertz سے 1 giga hertz تک ہو سکتی ہے ملٹی کاسٹنگ کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ریڈیو اور ٹیلیو ویشن کے اندر استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انٹینہ ہے ٹھیک ہے انٹینہ کس چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے میٹل ابجیکٹ کا بنا ہوتا ہے وائرز اور گروپ کے جون ساتھ جون ساتھ ہیں وائر یا گروپ آف وائرز ہوتی ہیں جنہیں آپس میں کمبائن کر کے کو transmit کرنے کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس دو قسم کے جون سے انٹینہ ہوتے ہیں ترانسمیشن انٹینہ ہوتا ہے یا ریپیٹیشن انٹینہ ہوتا ترانسمیشن انٹینہ ایکچول میں سورس ہوتا ہے جو کہ transmit کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ریپیٹیشن انٹینہ ریسیو کرتا اور ریسیو کر کے واپس retransmit کرتا ہے یہ آپ نے ان کی ڈیٹیلز یہاں سے ریڈاؤٹ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس مائکرو ویوز آر آئیڈیل وین دا لارج ایریا نیڈ ٹو بی کور ورد مائکرو ویوز وہاں پر استعمال کی جاتی ہیں جہاں پر آپ کافی بڑے ایریا کو کور کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا کی ٹرانس میشن کے لیے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مائکرو ویوز پہاڑی علاقوں کے اندر ہرگز بھی استعمال نہیں کیا سکتی کیونکہ اگر درمیان میں اپسٹیکل آ جائے گی تو یہ ہمارے سگنل جو ہیں یہ ریفلیکٹ کر جائیں گے اور سورس سے دیسٹینیشن تک نہیں پہنچ سکیں گے اس کے بعد ہمارے پاس مائکرو ویوز ٹرانس میشن یون سی ہے اس میں کون کون سی فریکوینس استعمال ہوتی ہے ایک سے لے کے تین سو گیگا ہرز تک استعمال ہوتی ہے ڈیٹا کمیونکیشن کی دو ٹائپ س ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے اندر آگے فردر اس کی اگزامپل دی گئی ہیں کہ آپ کون کون سے مائکرو ویوز استعمال کر رہے ہیں جس طرح آپ لوگ وائی فائی استعمال کرتے ہیں وہ بھی مائکرو ویوز کی یہ ایک ٹائپ ہے یہ بھی آپ نے یہ سے ریڈ کر لی ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس انفراریڈ انفراریڈ جو ان سے کہتے ہیں آپ پرانے موبائل فونز ہیں ان کے اندر انفراریڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا دیٹا کی ٹرانس میشن کے لیے سونی کے مختلف موبائل فونز تھے پرانے ان کے اندر دو موبائل فونز کو اپس میں ایک دوسرے کے بلکل جو ہے وزید میں رکھ کے ڈیٹا کو ٹرانس مٹ کیا جاتا تھا جبکہ آج کل بلو ٹوٹ ٹیکنالوجی جو استعمال کی جاتی ہے اور انفراریڈ جو ہے وہ شارٹر ڈیسٹنس کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے زیادہ تار یہ نائٹ ویژن کیمراز کے اندر ریموٹ کنٹرول کے اندر اور دو موبائل فونز کے اندر ڈیٹا کو کمیونکیٹ کروانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور آج کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کور ہو گیا میڈیا والا ٹھیک ہے نیکسٹ لیکچر کے اندر انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو دیکھتے ہیں